سب سے پہلے آپ سب کا کارکم میں سواگت ہے سبیتا جی آپ سے شروع کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جن کوی کسے مانے گی بہت ساری پریبھاشاں ہیں کئی لوگ ان کو جن کوی مانتے ہیں جن کے گیت سننے کے لیے کویتائیں سننے کے لیے ہزاروں سیکڑوں لاکھوں لوگوں کی بھیڑے کھٹی ہوتی ہے کئی کی پریبھاشاں میں وہ جن کوی ہے جو جنتا کی بات کہتا ہے آپ کیا سوچتی ہیں میرے خیال سے تو جن کوی وہی ہوتے ہیں جو جنتا کی طرف سے جنتا کے لیے اور انہوں کی آواز کو ہی وہ اپنے شبدوں میں لے آتے ہیں جن کوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پاپولر ہو بہت سارے والگر قسم کے کویتائیں کہنے والے لوگ بہت پاپولر ہوتے ہیں تو آپ کے سماج میں آپ کے سماج کی سانسکرتک ستھتی کیا ہے یہ اس پر نربر کرتا ہے تو میں تو کہوں گے کہ جن کبھی وہی ہے جو جنتا کی آواز کو آواز دے جنتا کی ضرورتوں کو بھی ان کی درشتی کو بھی قویتہ میں لے کر کے آئے وہی جن کبھی ہو سکتا ہے جو جنتا کی طرف اس کی پریشانیوں کو نہیں سمجھ رہا ہے تو مانورنجن کی لیے چاہے آپ کتنے بھی پاپولر ہو جائیں آپ جن کبھی نہیں ہو سکتے ہیں میرے دشتی میں جی چیما صاحب آپ کیا سوچتے ہیں جن کبھی ہونے کا مطلب کیا ہے ہمارے دیش میں جن کبھی ہونے کا دعوہ بہت سارے کر سکتے ہیں جنتا کی بات کرنے والے بہت سارے کبھی ہو سکتے ہیں لیکن سارے کبھی تو جن کبھی نہیں کہلائیں گے جنتا کی بات کہہ رہے ہیں پھر بھی جنتا کی کبھی نہیں ہے کیوں میرے سے کہہ رہے ہیں آپ جی مجھ سے ہوئی میں یہ مانتا ہوں کہ جس کو کارن مارس نے سروہرا کہا تھا مہاتمہ گاندی نے انتیم آدمی کہا تھا جسے ہم جن سازارن کہتے ہیں عام آدمی کہتے ہیں یا جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو روج پواں خوتے ہیں اور پانی پیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے لیے ان کی بولی بانی میں جو لکھتا ہے ان کے دخو سخوں کے بارے میں لکھتا ہے اور جسے وہ لوگ اپنے دخو سخوں میں اپنے اندولن میں اپنے سنگرشوں میں اپنے پیڑا میں پریشانیوں میں یاد کرتے ہیں اور اس کو گاتے ہیں اسے ہم جن کبھی کہہ سکتے ہیں سبتہ جی نے بہت ٹھیک کہا ہے کہ لوگ پر یہ بھی ہونا چاہیے اور جن لوگوں کے لئے آدمی دکھ رہا ہے کبھی وہ ان کی بولی بانی میں دکھ رہا ہو ان کی بہشہ میں دکھ رہا ہو اس کی سمیح میں آ رہا ہو تو اسے ہم جن کبھی کہہ سکتے ہیں موٹا موٹی یہی کیا ہم ان کو جن کبھی کہہ سکتے ہیں جن کے قویتائیں جنتا کے ہوتھوں پر بیٹھ جائیں یا دل و دماغ پر چھا جائیں اور وہ اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر دیکھ سکیں ان کبھیتاؤں میں ایسا لگے کہ وہ ابھی وقت کر رہی ہیں ان کی بھاوناؤں کو ان کے بیچاروں کو اب لوگ کی کیا پریبھاشہ ہے لوگ کون ہیں سلدنے والے کون ہیں دیکھئے جو میں مانتا ہوں کہ جو ہمارے جو مکت چند کی کبھیتہ ہے ان میں بہت سارے لوگ دکھ رہے ہیں لیکن اسے وہ جنت پکشتر کبھیتہ ہے اور ان کو دکھنے والے جنت پکشتر کبھی ہے انہیں ہم جنت کبھی نہیں کہہ سکتے وہ کتنے بھی ان کو آوارڈ مل جائیں یا کتنا کچھ بھی ہو جائیں ان کو ہم اس طرح سے جنت کبھی نہیں کہہ سکتے جب تک جن کے لئے لکھا جا رہا ہے ابحابوں میں جی رہے لوگوں جن لوگوں کے لئے لکھا جا رہا ہے ان کی سمجھ میں آئے ان کی کبھیتہ اور وہ اس کو رج بس لے اپنی ہی آوار سلوے کی ہماری بات کہہ رہا ہے بندہ یہ اور اس کو دائیں بھی اندارنوں میں اور اس کو اپنے لوگوں میں یاد کریں مکھے تو یہ ہے ویسے اگر بہت گہرائی میں ہم لوگ جائیں گے تو وہ یہ ہے کہ جو کبھی سماج کی یا دبے کچھلے لوگوں کی جیون ستھیوں جیون سنگرشیوں اور مکتی سنگرشیوں کے بارے میں دکھتا ہے ان کی بولی بانی میں اور بھوتک درشتی کون ہو اس کا یہ بہت ضروری ہے جی بلکل جی آپ کی پریبھاشا کیا کہتی ہے اور میں چاہتا ہوں ایک دو ادارن دے کر بھی بتائیں کہ ہم انہیں جن کبھی مان لیں ناغالدین کا نام لے سکتے ہیں پرانے کبھیوں میں کبیر کا نام لیتے ہیں کیا ہم غالق کو بھی جن کبھی کے طور پر پر پرسکت کر سکتے ہیں تو آپ کی نظر میں جن میں یہ اشتبوجا جی سے سوال کر رہا ہوں اشتبوجا جی 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 آپ کا جواب موکیس جی یہ تو سوال کی جن کسے کہیں گے اور جس طرح سے آپ اس کا صوروپ سامنے رکھ رہے ہیں تو یہ بات چیت کی وجہ مجھے لگتا کہ یہ پرسنوطر جیسا کچھ ہے اور لیکن اس مجھے پر پرسنوطر سے دو چار سبدوں میں بات نہیں سکتی ہمارے ہی سامنے بھائی بھلی سنگھ چیما جی بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی کھلے آم بے شک وہ جن کبھی ہیں ہم سب مجھے سنگتا جی ہیں ہم انہیں کیوں جن کبھی نہیں مانیں گے سنگتا جی بھی جن کبھی ہیں تو یہ اپنے ہاتھ میں سیرسر کتنا سیدھا سامنہ لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال کھوڑا پیچیدہ اور دھرو ہے اور دو چار وارکوں میں نفٹا دینے والا یہ سوال ہے نہیں اور بہت لمبا چوڑا باسڑ کا بھی سوال ہے تو جیسے کبھی کے لیے بہت ساری چیزیں کبھی مہاں کبھی مہاں تک کبھی گھور اور پھر یہاں آتے آتے راست کبھی آتی رہی ہیں ہمارے کم سے کم میں ہندگی کی بات کر رہا ہوں خلال تو یہ جو جن کبھی کی اوڈھارنا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ جن کبھی اپاد ہی اپاد ہی جیسی اوڈھارنا ہے کسی کو دینے کی ناگارجون نے تو کود ہی کہا ہے اپنے کو جن کبھی ہوں میں کیوں ہکلا ہوں تو یہ جو اب اس حکلانے کو بھی دیکھنا پڑے گا کی کیا ہے مہاں دارجون کسی سورگرام کے گھر بڑی کی بات تو کرتے نہیں ہیں کی حکلان اس میں بات چیت کرنے میں جو آتی ہے تو یہ جو حکلانوں اللہ صاحب ہے میں بے دھڑک کہوں گا جو کہوں گا بے دھڑک کہوں گا بینا ڈرے کہوں گا پورے ساحس کے ساتھ کہوں گا اور ان لوگوں کی بات کروں گا جو کہ ہمارے پری ہیں جو ہمارا لوک ہے ہم اس کو سیدھے سمجھوڑیت کریں گے اس کے لیے چاہے کسی سیما تک ہمیں جانا پڑے تو کہنے کا آسا یہ ہے کہ اب یہ جو ملب آپ نے سیرسک دیا ہے اس کو لے کر کے اگر ہم جائیں تو پیچھے میں اکثر چلا جاتا ہوں آجارہ وینو گھپت نے کہا تھا دو سب دائدر سلیتو سب دلوک اور دوسرا سب د جن واسطوں میں اگر دیکھا جائے اگر جہاں سے آپ جس منچ سے یا جس دھراتل سے یا جس جس بھی چیز کو من میں لے کر کے یہ سیرسک رکھا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے جسے اس ایٹیچوٹ میں بھی دیکھا جانا چاہیے جیسے جب سی پی آئی تھی تو پرکٹسیل لے خرسنگ بنا جب سی پی اگر آیا تو جنو آدھی لے خرسنگ بنا اور پھر جنو سلسکرتی منچ بنا اسے لے کر کے واسطوں میں مجھے لگتا کہ یہ سنگ یہی سے شروع ہوتا ہے لیکن بہت پہلے آجارہ وینو گھپت نے کہا تھا کہ لوکو نام جنپد باسی جنہ تو جو جو یہ پرکٹسیل منچ تھا اس کی اور سے لوگ سب نکا بہت بار بار پیوک کیا جائے لیکن جنبادی لے خرسنگ کی اوہدارنائی جنسکرتی منچ کی اوہدارنائی لوگ کی جنہ جن کا پیوک بہت آہ ہو جیسا تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہے ہمارے کیا گیا میں سبیتہ جی کو قویتری نہیں کہوں گا میں تب ہی کہوں گا تو ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں کیسے نردھارت ہوں گی اگر اس کا ملہب سرلسہ پرشنوطر کی بھاسا میں جب آگ دینا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جو مہت پور کبیتہ حردی آورجن کرنے والی کبیتہ لوگوں کے دل دماغ تک پہنچنے والی کبیتہ جن بھاسا میں ہونی جائے جی تو سرلسہ بھاسا جی بھاسا جی بھاسا جی بھاسا جی بھاسا بھاسا جی بھاسا جی جن کی بھاسا میں بات کی جائے جنتہ کے مددوں پر بات چیت کیا جنتہ کے دکھ درد ویقت کی جائے اور وہ کبیتہ بھی اس طرح مارک پر بیٹھے وہ انہیں اپنی لگے وہ اس طرح سے سویکار کر لیں تو جو کبھی اس طرح کی قویتائیں رچے گا وہ جن کبھی کہلائے گا کیا اس پریبھاشا کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے اس میں ایک ہی کمی ہے مکیش جی میں بلی سنگ جی کی کی جو بھی جن کبھی ہے جب وہ جنت کی طرف سے لکھتی ہے تو اس کی خردہ میں پرتی روز کی بھاونہ ہونے چاہیے وہ نیای پیئے ہونا چاہیے تب ہی وہ جنت کا کبھی گھو سکتا ہو سکتا نیای پیرتہ جس میں نہیں ہے جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی اس کی قویتہ میں منورنجن کرنے کی یا لوگ پی ہونے کی وہ زیادہ پراب ایک دو داران دیکھ بتائیے سویتا جی کیا ہم فیض احمد فیض کی ہم دیکھیں گے جن قویتہ کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں ان کو جن قوی کی روپ میں مان مان سکتے ہیں وہ جن قوی تھے اور دنیا میں لوگ اس پکش کو جانتے تھے جو جن قوی ہے اس کا پکش بہت سفشت ہوتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ اس آوارڈ کے لئے اور اس آوارڈ کے لئے آپ کویتہ لکھے جا رہے ہیں اور لوگ آپ سممان دے رہے ہیں اسے کوئی نا کہتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ درپند پر میں نے تین مہینے سے اس پر تیر کی قویتہ کا ایک پورا سمم سمم چلائی ہے جو اب سناب تھو لوگوں نے مجھے لکھا ہے ہم تو پتا ہی نہیں کہا کہ یہ ستریاں لکھ رہی ہیں اور اتنا اچھا اور اتنی بھنیتہ ہے اور اتنے بھنیتہ ہے ان کے سور تو اس پتی روض کی قویتہ کو اگر پوری طرح سے دیکھیں 20 لگیوں کا میں ایک بنایا ہے چین تو اس میں دلیت اس کی قویتہ ہے میں آپ کو بکا نہیں سکتی ہوں کہ مجھے کتنا زیادہ گرب محسوس ہو رہا کہ پتی روض کر اور سماج کی اچھائی کے لیے اور اس روض لیے کھویتہ لکھی ہیں اور یہ کھویتہ اس طرح سے پڑھی جانے چاہیے یہاں پر میں نمیدن صرف یہ کروں گی کہ دور آتے ایک دور میں پر اچھی کھویتہ لکھی جس بھی منچ اور پس گھ یہ لیکن مستریوں کے پتیرود کا سور الگ ہے اور یہ جادہ کی کھا اسی لیے ہم یہ پریباشت کرنے چلیں جن کبھی کون ہے اور جب ہم مستری کو اس کے اندر لے کے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے جو ہلنے لگتی ہے جن کبھی زیادہ تر مسکولین ہے اور اسی لیے اس میں یہ ساری چیز آنے چاہیے یعنی پرتیرود کا سور کیسا ہے لیکن ساریتہ یہ ایک لوگپریتہ کو یہاں نکارہ نہیں جا سکتا آپ جن پرتی بادر تا آپ کسی روض وہ سب ضروری ہیں لیکن آپ لوگپریتہ کے تتو کو نکار نہیں سکتے ہیں جنتہ کے ساتھ جن گے نہیں جنتہ آپ کو سویکار نہیں کرتی تب تک آپ جن کبھی نہیں لیکن بہی میں کہ رہی ہوں مکیس جی میں نکار نہیں رہی ہوں میرے کبھیتہ اتنی پاپولر ہے میں کس کی عورت ہوں جس کو سنو وہ اس کو میرے نام سے آتی وہ یہ کبھی کبھیتہ کہنے لگتے ہوں کہ لوگ بیتہ نہیں ہو اس سمجھ نہ ہوگا اس سندر میں ہم بہت اچھا لکھتے ہیں بہت سکتے ہیں جو جن کبھیتہ جس کو کہہ سکتے ہیں یا وہ جن کبھی ہو سکتی ہیں یہ میں صرف ہوں ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہوں ہمارے سامنے تین تو ہیں جن کبھی جو پرتیروت کی کبھیتہ بھی رچ رہے ہیں جنتہ کی کبھیتہ بھی رچ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو اور نام گنانے ہو اس طرح کے حال کے اور پہلے کے بھی اگر ہم آزادی کے بعد کا ایک سلسلہ شروع کریں تو کون سے نام آپ کے دماغ میں آتے ہیں جنہیں آپ جن کبھی کے طور پر چند کر سکتے ہیں ان میوٹ کر لیجی ان میوٹ کر لیجی چی مز آپ جی جی بولی آری بس بلکل بولی یہ دیکھیں میں ان کبھیوں کو زیادہ پسند کرنا ہو جو بھو شند بھی میں بھی اچھی کمتہ لکھتے ہوں اور شند میں بھی لکھتے ہوں ہوں پیار کرتا ہوں تو ایسی اگر اس میں ہم دیکھیں تو بہت سے نام ہیں بابا ناغ جن کا نام آمد نے دیا ہے تو یہ جکیتا جی ہیں رمیش رنجک ہیں بہت سے ایسے نام ہیں اور میں پنیابی میں بھی دخل رکھتا ہوں پیابی میں گرد نام آلم ہیں سنترہ موداسی ہیں جیمیل پڑا ہیں اور پاش کو کہ ہم اسی حق جن کبھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کجابی میں ایسے گیر لگے ہیں جو بہت پاپل ہیں پنجاب میں اور ان کی بہت جو گد مکشند کی قفتائیں بھی جو ہیں جنتہ میں بہت پرگئے ہیں سنتے سناتے ہیں تو میں سمجھ جاؤ کہ جو فیض کا نام آپ نے لیا جو غالب ہیں غالب جن کبھی نہیں ہیں اور میں نام بھوڑ رہا ہوں ان کا جو بعد میں کسان دولن میں شامل ہو گئے تھے سپاہی کی طرح اور کبیر نانک تو یہ لوگ ہیں پرا یہ تو جن کبھی ہیں ہی تو اگر بھانشا کی بات کریں تو ہم تلسی کو جن کبھی کسی حد تک کہ سکتے ہیں لیکن جو وشہ ہے اس میں دکھت آ سکتی ہے لیکن اصل کبھی تو وہی جو پرانے زمانے کی بات ہیں اصل کہتے ہیں تو ہمیں بھی آپ لوگ جن کبھی کہ سکتے ہیں شنکر شنیدر کے بارے میں بیباد ہوتا رہا ہے لیکن میں جن کبھی مانتا ہوں فرموں میں جانے سے پہلے ہی کچھ ایسے گھر دی جو پورے دیش میں آج بھی گھائے جاتے ہیں تو زندگی کی جیت پر یقین کر ایسی اور بہت سے نام ہیں جو جن کبھی کے موقع ہیں آج بھی ہم سامنے ہیں بلکل اشت مجاجی میں نے نام اس لیے پوچھے ہیں کہ نام کو لے کر بہت بھرم ہوتا رہا ہے اس نام کچھ بہت لوگ پری ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے یہی تو ہمارے جن کبھی اس لیے کچھ نام سے پتا چلتا ہے جب ہم کچھ نام لیتے ہیں اور کچھ نہیں لیتے ہیں یا ایک تھوڑا سا ویبھاجن کرتے ہیں ویبھاجن کرنا ٹھیک نہیں لیکن ویبھاجن کرتے ہیں یہ جن پکش دھر کبھی ہیں یہ جن کبھی ہیں جنتا کی بات کرتے ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک شرط ہونی چاہیے جن کبھی کی جنتا کے سنگھرش میں وہ شامل ہو جی تیرود کی بات کر ہی دی تو یہ ساری چیزیں جو ہے جیسا کہ رہا تھا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ دلیت کبھی 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 تو یہ تھوڑا بڑا ہوتا جائے گا میرا یہ کہنا ہے جیسے آجادی کے بعد یا آجادی کے پہلے جو کبھی تا رہی ہے تو ہم سب کو ہم سب کے سنگیان میں ہو نا چاہیے کسی سمیں سیل جی کو جن کبھی کہا جاتا تھا مل ہمیں یاد ہو نا چاہییے سیل جی کبھی کہا جاتا تھا پھر بعد میں جن کبھی میں پانچ نام پرمک روپ سے ہم سب جانگتے ہیں ناغ جون ترلو چند دار ناغ گرو آل پھر جو ہے تو یہ جو سرے پدھتائیں کی گئی یا اس طرح سے کی جاتی ہیں میں اس میں دو ایک چیز اور ملانا چاہتا ہوں اس طرح سے ابھی جب سب جی کہ رہی تھی کہ مل دلیت کبھی اس تری اور خاص طور سے پھر کسان کو بھی کیوں نہیں جو جو جان چاہ چاہ ہے تو یہ اس میں مجھے دو تین چیزیں اور لگتی ہیں وہ یہ لگتی ہے کہ جیسے کسان اور آدی واسی اور اس تری اور دلیت یہ جو مل جو سرینیاں ہیں تو ان 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 اپنا جو سنگر سے اسے میں دوسری طرح سے پاری بھاشت کرتا ہوں اور یوں پاری بھاشت کرتا ہوں کہ جیسے ہندی میں ایک بار یا بہت زیادہ بس تھاپن کی بڑی چرچہ ہو رہی بہت یعنی جیون کے ایک جگہ دھوری کرت ہو جانے کی پیڑا ہے کسان کسان اپنے کھیتوں سے اپنے گاؤں سے باہر نکل کے کہ نہیں جا سکتا سکتا بہت 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 طرح سے گاؤں کی جو اس تری ہوتی وہ چوکھٹ کے بیتر رہ جات اس کی پیڑا س س س س جہاں بھی وہ رہتا ہے جن مل گاہور میں وہ رہتا ہے وہ سے نکل کر بس تھاپ جو درد ہے جو پیڑا ہے جیون کے دھری کرت ہو جانے کی جیون کے مل بلکل جیسے کہتے ہیں کولو کے بیل کی طرح جو گھومنے والی پیڑا آجادی کے بعد آجادی کے بعد یا بلکہ ابھی کہیں کہ اسی کے بعد یہ جو ہماری چرچہ میں نئے نئے ویسوے آئے ہیں نئے نئے کی آئی ہیں اور جو مل بلکہ ہاشیے کی آوازیں 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 یہ سب کبھی تھا کہ تو انیوار بھی سائے اور انیوار آئے آئے لگے پھر پاپولارٹی یا مل جل کبھی تا کو اس روح میں کی لوگ پریتا کی لوگ پریتا کو کیسے دوسری بلکہ چیون صاحب کچھ کہہ رہے تھے آج میں کہہ رہا تھا کہ جو عام جن جن کے لئے جن کبھی لکھتے ہیں تو اس میں جیون سنگرش ہیں جیسی عام جن کے مقتی سنگرش کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو سبتہ جی کہہ رہی تھی آگ سنگرش آکروش اور پردی رو تب آتے ہیں جب آپ مقتی سنگرش کی بات کرتے ہیں لیکن مقتی سنگرش کے کبھی وں دھرمیتہ سمات ہوتی جا رہی ہے تو ایسے میں جو سکری جیون ہے اب اس کو بھی لے کر کہ سکری جیون کو لے کر کے پارٹی کے ہول ٹائمر تک کی بات سے لی گئی تھی اور اس کے بعد سمسل نے یہ کہہ دیا تھا کہ چیوہ صاحب اگر ہو تو ماملہ ہے یہ میرے کہنے کا آسر نہیں تھا بلی بھائی ابھی تو ہوا ہی بھائی اس کے پہلے کا یو میرے در سے رہا ہے بہت سونا جیسا مرے در سے رہا ہے جی تو میں چاہوں گا بلی صاحب آپ اسے چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی قویتہ کے ساتھ ہم اس کا سماپن کرے جنتہ کی قویتہ کے ساتھ بھائی بھائی تیری نیتیوں نے بتا دیا میں کسان ہوں میرا حال کیا میں تو دوسروں کی دیا پہ ہوں کبھی موسم نے دگا دیا کبھی کرسیوں نے دگا دیا کبھی موسم نے دگا دیا کبھی کرسیوں نے دگا دیا میں کسان ہوں میرا حال کیا میں تو آسماء کی دیا پہ ہوں کبھی موسم نے رول دیا کبھی موسموں نے ہسا دیا بہت بہت خوبصہ بہت شاندار مزہ آگیا میں تو مند تو کر رہا ہے کہ سویتہ جی سے بھی کوئی قویتہ سنوں اور اشت بجا شکلہ جی سے بھی سنوں لیکن وقت عزازت نہیں دے رہا لیکن سنسلہ تانہ وانہ کا چلتا رہے گا اور مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ آپ لوگوں سے قویتہ سننے کا بھی موقع ملے گا بہت بہت شکریہ آج کی چرچہ کے لیے بہت ہی سارگر ملت رہی بہت ہی سنجھت لیکن بہت ہی اچھی چرچہ دونوں آتینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ دھنیواد سمسکر ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر گوگل پلے ستہوں موسیقی